ہی بڑھوان نمستے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک اور صحت مند ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بوٹ کوکمبر کی ریسپی جی ہاں وہ ہم کوکمبر کو آج بوٹ کی ڈیزائن میں سالٹ بنائیں گے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ سالٹ آپ ضرور ایک بر بنائیے میرے انداز میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کام وقت میں آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے میں کیسے بناتی ہوں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کھیرہ لیا ہوا ہے اسے کٹ کر لیتے ہیں دونوں طرف سے اور بیچ سے دیکھئے اور چمس سے میں اس کا بیچ بارا حصہ نکال لیتی ہوں اس طرح سے دیکھئے تو یہ ہمارا بوٹ تیار ہو چکا ہے تو اسے میں اب سائٹ میں رکھ لیتی ہوں اور ایک کٹ اور یہ دہی لیا ہوا ہے میں نے اور اس میں بھونا ہوا زیرہ دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سوادنو ساننا مگ ڈال کر اچھی طرح سے فیٹ لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا ہری مرچ لیا ہوا ہے گاجر اور پیاس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ٹاماتر بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جو ہم نے ککمبر کا بیجوارا حصہ نکالا ہوا تھا وہ بھی کٹ کر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور لاشٹ میں دھنیا کے پتے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اسے پھیٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا سا لال تیار ہو چکا ہے آپ چاہے تو اسے بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں بریانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اسے تو چلیے اسے اب سائٹ میں رکھ لیتے ہیں اور جو ہم نے ککمبر کا جو نوکہ بنایا ہوا تھا بوٹ وہ ایک پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں اور یہ سالات اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے ڈال دینا ہے تو یہ سالات میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تو اب تھوڑی سی سی بھی ڈال دیتے ہیں اوپر سے اور تھوڑی سی بون دی تو یہ دیکھیں ہمارا سالات نوکہ تیار ہو چکا ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور کومنٹ کیجئے ایوریون میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتی ہوں آپ کو اور ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک بائی ایوریون